چھرخی نہ کر تکبر نہ کر غرور نہ کر میں یہ آن میں وہ آن نبی پاک صاحبِ لولاتِ غلام شاعرِ مشرق ورماتے نے آن ورماتے نے سرکارِ مدینہ تھی غلامی کر لے آقاِ نامدار مدنی تاجدار دے اس وائے حسنانو اپنا لے نبی کریم علیہ السلام دی اس حدیث باقت مطابق اپنے آپنو جناب من بنا لے نبی پاک صاحبِ لولاتِ شبیرِ صراطِ طلحا جنابِ محمدِ مصطبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ویلے دعا فرمائی حضرتِ عیشہ کول بیٹھیا سن ام المومنین صدیقہِ کائنات کول بیٹھیا سن محبوبہِ محبوبِ رب العالمین کول بیٹھیا سن عرض کیتی یا رسول اللہ تُسی نبیوں کے نبیوں کے ایسی دعا کیوں کر دیو آپ نے فرمایا لے انہم ید خلونل جنگہ تا فرمایا ایسا دکھ لے نوٹ کر لے جھان اے وے مسکین تا شان اے وے لوگ کا سمجھیا ہے تکے کھان والا حقیر اے نہیں جنابِ من مسکین کونے جیڑا تل دا مسکین اے و دا نام عبدالقادر جیلامی ہے جیڑا تل دا مسکین اے و معینو تین چشتی حجویری ہے جیڑا تل دا مسکین اے و دا نام حضرتِ داتا کنج بخش علی حجویری ہے جیڑا تل دا مسکین اے و حضرتِ پاہو سلطان اے و یا توسا مقددہ ذا پیر پٹھا ہوں جیڑا تل دا مسکین اے و دا نام محر علی شاہ یا معدس علی پرین حضرتِ پیر جماعت علی شاہے نا قربان چاہوا اے لوگ نے مال بھی ہے جنابِ من جہداد بھی ہے لیکن غریبان تنار پیار فرما رہے نہیں حضور فرما دینے جس لئے دولت نصیب ہو گئی ہے اے شاہ سن لے لے انہم یدخلون الجنتا فرمایا جس ولے کل قیامت نو فیصلہ ہو جانے جنتی جنت وے چانے نہیں فرمایا چیڑے مسکین ہونگے مسکین تو مراد مال ہے اللہ تھی راوچ خرج کر دینی اپنے خواہشاتِ نفسانی دا قلعہ کم کر دینی حضور فرما دینے کل قیامت نو غریب امیرہ نالو چالی سال پہلے جنت جدا حلور مائے جانگے اے حدیث پاک میرے کل موجودے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او اغنیہ نالو قبلہ اغنیہ یعنی اغنیہ نالو پہلے جنت وے چداخل ہونگے جیڑے لوگ دل میں مسکین ہونگے مالے کوٹھیاں نے محلات نے مربے نے لیکن اس مال درنا دے دل پہ کوئی اثر نہیں خواہشاتِ نفسانی کا قلعہ کمہ کر دینے اور جنابِ من ہر خواہشتِ نفسانی نو پرہ کر دیتی اللہ تھی یاد وچ محفتِ مستق رہے اور جنابِ من غرباتِ نال وہ ہم دردیوں کرتے رہے مساکین نو پیار کرتے رہے اللہ فرما دائیں نا دا شان اے وے کے کل قیامت نو میں انہا لوگ کانو امیرت پہلے جنت وے چھالی سال پہلے جنت دابل کرتے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے تبلیغ فرمائی فرمایا عائشہ غریبان دے نال پیار کیسا بہت سبحان مساکین نو مساکین دی خدمت کر غریبان دی خدمت کر نبی علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی درست دیتا فرمایا ایسا اگر تُو یہ عمل جاری رکھیا قریبانا پیار کرندہ تے کملی والے نے ارشاد فرمایا کل قیامت نو اللہ تعالیٰ تنو اپنا قرب نصیب کرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی مساکین دروازے تے آجا کہو سبحان اللہ کملی والے دی حدیث سن کے جھوم جاؤ نبی علیہ السلام دی بارگائے حضرت عثمان غنیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دی بارگاہ بچ آکے تے انگور پر کچھا پیشت کملی والے نے قبول فرمایا سائل نے صدا کی تی کملی والے نے کچھا اٹھا کے خوشا اٹھا کے تے اس سائل نے پیشت سائل لے کے تے باہر نکلیا حضرت عثمان غنی نے اس سائل نے کیا پیچ نہیں اس نے کیا پیچ نہیں کملی والے دی بارگاہ بچ اوہی کچھا خرید کر کے پیش کر دی جس لئے پیش کر دیتا نبی علیہ السلام دی بارگاہ بچ اس سائل پھر آکے کھڑا ہو کملی والے دی بارگاہ بچ صدا کی تی حضور نے کچھا اٹھا کے اس انہوں پھر پیشت اور لاکھ چند قدم اٹھے گیا بزارتے بچہ رسولان غنی نے چکر کٹیا اور کٹ کے ایک کو ہرمایا پیچنا ہی اس نے کیا پیچنا ہے اپنے کچھا لے آتے پھر حضور دی بارگاہ بچ پیش کر اوہ سائل اٹھا چل کے پھر اٹھ کے آکے بھائے گیا کملی والے کل آکے سدا کر دا ہے کملی والے مشکر آکے فرما دے میں تو سائلیں یا تاجریں میرے کل لے جاننا ہے بزارتے بروس کر دینا ہے پھر اوہ سچا آ جاننا ہے پھر جا کے میں سدا کرنا ہے میں تنہوں پھر عطا کر دینا پس کل سے اتنی حضور میں حرمائی ہے اللہ کریم نے حرمائی ہے جبریل میرے یار دی بارگاہ جاتے جا کے ارد کر دے وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَر کملی والے آسائل جھڑک نہ دے وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرْتَسَانِ مَسْحُولُ پَرْلَو اے اس میں لے آئے کہ کریمہ ناظر ہوئی سونے آئے تنواری آئے تو تنواری دیتا ہے حضور نے بس اتنا ورمایا تو سائلیں یا تاجریں بار بار منگنا ہے پہ بار بار لے جاننا ہے اور اکے جا کے بھروس کر دینا ہے تاجرانہ طریقہ کرنا ہے یعنی بیچننا ہے فرمایا سائلیں کے تاجریں نبی کریم کو جبریلِ امیاں گے ورمایا سونے آئے سائلوں جھڑکینہ نبی کریم علیہ السلام دے غلامو اگر ہوئے ضرور خدمت کر نبی پاک نے ورمایا کر پیرے کل چھوارے دا آتے تھے او بھی پیش کر دے لیکن جھڑکینہ سائلوں جھڑکینہ صدقہ و خیرات کر دا رہنی کملی والے وطوحہ دے مکڑے والے پیارے حبیب دے غلامو آتا ہے نامدار بدنی تاجدار حبیب پرورتی کا رحمت مہترہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکاعت بھی سکاعت ایک معنی دا یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب بات یتیمہ مسکینہ دے حق اور قرآن مجید پڑھ کے دیکھو اللہ کریم نے فرمایا والنزینہ یقنی دون زہبا والفطتہ زہب عربی بھی کہنے دینے سونے نو اور زدہ کہنے دینے چاندی فرمایا جنہ نو اسا سونہ تے چاندی ادا کیتا ہے مال ادا کیتا ہے اگر او یہ دی سکاعت ادا نہیں کر دیتے کل قیامت نو اے مال پغلا کے توزک ویچو نبیان پیشانی او نبی پیت اور نبی جسم نو دا گیا جائے اے دنیا دا مال اگر نبی پاک صاحب اللہ سے تنکینا خرق کیتا جائے تو جناب اے مال پڑی آوہ چیزے اگر اتنی جناب بھی رکھی جیے تو خرق بھی نہ کریے سکاعت سے رات کریے نبی پاک صاحب اللہ نے فرمایا پھر اس مال بچ برکت نہیں دوے گی مال پاک نہیں ہوئے گا اس مال نہ پھر بچے پڑن کے کھان کے کھر بچڑا سلسلہ جناب مند گھردو نوستہ ہوئے گا ہوتے بچ پھر شفاوہ نہیں ہونگیاں بلکہ بیماریاں پھر کیونکہ مال نو پاک کر نہیں کھا دا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے غلاموں میرے آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھر 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 کیتی حضور اسی بھی کھر کھر میں کھر 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 میرے تسی آقا مولا تی غربت تی نے دعا نہیں فرما چکی کھر کھر مکر وال پیار حبیب نے حت اٹھائے اور دعا کیتی نبی پاک دے ہاتھ نے میرے تیرے ہاتھ نہیں بلک رسول اللہ دے ہاتھ نے جنا تھا دے مطلق قرآن اعلان کر دائے فرمایا یت اللہ حفوق ای دی ہم مل کے خواہ سبحان اللہ او سحا پیجے دا نام سال بھائے نبی پاک بھار کھا چوندہ دعا کرواندہ ہے انڈا کیتا ایمان کہ کملی والے نے ہاتھ چکتے کملی والے دی دعا کر چاہ قبول یتنو پہنچے گی اللہ حضرت تری مل برکت ورماتے نے حضور دی دعا دے متلق آپ فرماتے نے جدو کملی والے نے ہاتھ دائے تست احمد این تست دل جلال حرما مکملی والے دے ہاتھ رب دے ہاتھ ید اللہ فوق دی ہم آلہ حضرت فرماتے نے حضور نے جس میرے ہاتھ اٹھائے آلہ حضرت فرماتے نے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا سپڑ یہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا دولن بل کے نکلی دعا محمد ایک کملی والے دی دعا کملی والے دا بولنا رب دا بولنا سبحان اللہ نبی کریم دا پکرنا رب دا پکرنا نبی کریم دا ویکھنا رب دا ویکھنا نبی پی پاک دا پھینک نبی پاک نال پیار رب نال پیار نبی پاک نال نفرت رب نال نفرت نبی پاک نال محبت رب نال محبت نبی پاک نال عداوت رب نال عداوت نبی پاک دا رب دا رے نبی پاک دا رے شعابی حضرت سال با کھڑے نے کملی والے نے دعا کی تی رب کائنات نے معلوم مال کر جڑے کملی والے دی دعا میں قربان جام کملی والے دی بار گا دی دعا کملی والے کولوں دعا کرانی کملی والے درے اقدس پہ جا کے دعا کرنی یہ تمام برکتہ ہی برکتہ دی اور صدقے وچ دعا جی نبی پاک فرما دے نبی ایسی تعلیم نہ دے دیا جنہ وچ تو عدے غریب اور مال ہوئے نہ صدقہ نہ کر سکن یا رسول اللہ اگر فرما دور نے فرما میرے امتی ہو جن کول مال نہیں ہو کی کرن دور نے فرما کوئی انہ دا پائی آجا مل واس دی ہس کے مل لیا کرن دا مسکرانا بھی صدقہ کملی والے نے فرما مسکرانا بھی صدقہ اور پھر کملی والے نے ارشاد فرما یا اللہ صلی علی محمد عبد کا و رسول کا والا المؤمنین والمؤمنات الاحیاء من نو ہم والموات اے قوے یا اللہ میرے محمد عربی تے اپنیا رحمت تا مضول فرما مومن نیم تے مومن نیم مومن نیم رحمت فرما چیڑے زندہ نے نہ آیا انہ تے بھی رحمت فرما چیڑے مر قائم انہ تے بھی رحمت فرما اللہ صلی اللہ محمد ن محمد ورسول لے یا اللہ تیرا محبوب رسول یا اللہ اس تے اپنیا رحمت تا نظر فرما سملی والے رحمت تا نظر فرما محمد ایک کائنا تے اپنی رحمت تا نظر فرما یا اللہ تے لوگ اس کائنا تو محمد مرد محمد اور تا رحمت غلام حضور نے تو آ کی میں قربان جام مدینہ دیتا جدار دی دعا میں فلسجی حضور دی صحابی بن جا بیٹھ ہے کہ میرے تے پریشانی کملی والے نے مشکرہ کہ برمائی ابو برہرہ کیوں پریشانی آرکی تیا رسول اللہ ماں غیر مسلم رات پہن دیئے میں کلمہ پڑھنا او کلمہ سن کے ہجو کر دیئے میں درود پڑھنا اطراز کر دیئے میری او تی بیس جاری رہن دیئے کملی والے اطعاو مخل عبادہ دعا عبادت مخ نماز پڑھ کرو دعا نماز جناب عبادت اطعاو مخ عبادہ نبی کریم فرما دینے عبادت مخ دعا نبی کریم نے فرما دعا بھی عبادت اور عبادت مخ بھی نبی کریم علیہ صلات و السلام غلام کملی والے نے کورے کملی وچو باہر کٹ دینے سہاب ورمان دینی کملی والے نے اجا چک دعا کیتی اللہ مہد ام ابو حرائرہ یا اللہ ابو حرائرہ تی مانو ہدایت دا ورمان سوچو ترب بات کملی والے دا غلام ابو حرائرہ فرما دینے کملی والے نے تیاری کیتی ہاتھ باہر کٹ دے